اب ایک ماما اپنے بانجے کو گھر رکھتا ہے لیکن وہ جیسے ہی گھر رکھتا ہے وہ اپنی مامی کے ساتھ دوستی کر لیتا ہے اور مامی بھی اس سے بانجے سے دوستی کرتی ہے لیکن ان کی دوستی کب پیار میں بدل جاتی ہے ان کو پتا ہی نہیں سلتا لیکن اب دیرے دیرے جیسے جیسے وقت بھی ترہا تھا اسی سال سے وہ ایک دوسری سے پیار کرتے تھے اب نہ تو اس ماما کو پتا ہوتا ہے اور نہ ہی کسی گھر والے کو بناک تک نہیں لگتی کسی کو پتا نہیں چلتا لیکن اب اس کی ماما کے پیچھے پیچھے وہ سمدھ بنایا کرتے تھے اور یہ سب چلتا تھا لیکن جس حساب سے اب ایک دن تنگ آ کر کے وہ مامی اس کو اکساتی ہے اور وہ بانجا اب اپنے ماما کا قتل کر دیتا ہے لیکن جس طرح سے وہ قتل کرتا ہے ایسے قتل کرتا ہے اب کسی کو پتا نہیں چلتا نہیں تو پولیس کو پتا چلتا یہ قتل ہوا کیسے اور نہیں گھر والوں کو پتا چلتا آخر یہ قتل کیا کیسے اس کے بعد اب جو چھ سال کا بیٹ ہوتا ہے وہ اب اس قتل کا ایک دم سے پاسا پڑھ لیتا ہے وہ ساری حقیقت کھول دیتا ہے وہ ساری بات بتا دیتا ہے اور ایک دم سے پولیس کو ایک کلو ملتا ہے اور اس سے سارا ماملہ سول کر دیتی تو آج کی کہانی اور اسی اندور میں ایک جگہ ہے ویدوتنگر دراصل اسی ویدوتنگر میں اب ایک لاس ملتی ہے لیکن جیسے ہی لوگ اس لاس کو دیکھتے ہیں اب پھر وہ پولیس کے پاس فون کرتے ہیں اور پولیس آتی ہے لیکن سب لوگ یہ باتیں کر رہے تھے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے کیونکہ یہ ایک سائیڈ جو سکوٹی گری ہوئی اور ایک سائیڈ ہو گرا ہوا اب چوٹ کے نسان اور اس کا بلڈی بلڈ بیعا ہوا اور جس صاحب سے اس کے ایک طرف موبائل فون گرا ہوا اور ایک طرف سینڈل لیکن یہ سب دیکھ کے پھر پولیس بھی سوچتے ہیں کہ یہ ایک ایکسیڈنٹ ہے اس کے بعد اب پولیس اس بوڈی کو اپنے قبضے میں لیتی ہے اور پھر پوسٹ مورڈم کے لیے بیج دیتی ہے لیکن وہ بوڈی اب پہچان ہوتی ہے روپ سنگ راٹھور اب وہاں کا رہنے والا روپ سنگ راٹھور کی اب اس کانے میں بارہ سال پیچھے چلتے ہیں اب روپ سنگ راٹھور ایک دن اب کسی سادی میں گیا ہوا تھا اس کے بعد وہاں پہ جیسے ہی سادی میں سب لوگ اب نانچ رہے تھے گا رہے تھے لیکن روپ سنگ راٹھور کی ایک نظر پڑتی ہے ایک لڑگی کے اوپر لڑگی بے حد خوبصورت ہوتی ہے دیکھنے میں لیکن اس کا نام ہوتا ہے پوزہ اب پوزہ سے اب وہ جیسے ہی دیکھتا ہے لیکن اس سے بات چیت کرنے کی کوسیش کرتا ہے اس کے بعد پوزہ بھی اس سے بات چیت کر لیتی ہے کیونکہ جو پوزہ تھی وہ کھلے مجاز کے ہوتی ہے اس کے بعد روپ سنگ راٹھور اسے بات کرتا ہے اس کے بعد ان کی باتیں ہوتی ہیں لیکن جیسے ہی سادھی کے بعد اب پھر گھر آتا ہے لیکن روپ سنگ راٹھور کا گھر میں من نہیں لگتا اب وہ پھر اس سے باتیں کیا کرتا تھا لیکن پوزہ بھی اس سے باتیں کیا کرتی تھی اور دیرے دیرے ان کی دوستی ہوتی ہے دوستی ان کی کب پیارے مل جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا اب جیسے جیسے سمیں بیٹھ رہا تھا اسی حساب سے اب پوزہ بھی کہتی تھی کہ گھر والے میری سادھی کر دیں گے اس کے بعد وہ روپ سنگ راٹھور گھر والوں سے اسی دی بات کرتا ہے اور بولتا ہے میں سادھی کروں گا تو اس لڑکی سے کروں گا اس کے بعد سرو میں تو گھر والے اس بات کو آیا گیا کر دیتے ہیں اتنی بات کو تبزہ نہیں دیتے اس کے بعد روپ سنگ راٹھور پھر سے دباؤ دے کے کہتا ہے اپنے پریوار سے کہ میں سادھی کروں گا تو اسی لڑکی سے کروں گا اب گھر والوں کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ اب سادھی کرے گا تو سادھی اسی سے کرے گا اس کے بعد روپ سنگھ راٹھور کا رشتہ لے کے پوزہ کے گھر میں جاتے ہیں لیکن جیسے وہاں پہ رشتہ لے کے جاتے ہیں اب وہاں پہ ان کے گھر والے بھی کوئی اتراز نہیں کرتے اور پھر اس کا رشتہ لے لیتے ہیں اور پھر جو پوزہ ہے جس لڑگی کا اس کا رشتہ تک ہو جاتے ہیں جو ایک دوسری کو چاہتے تھے اب پوزہ اس کو چاہتی تھی روپ سنگھ راٹھور کو اور روپ سنگھ راٹھور پوزہ کو چاہتا تھا دونوں کی سادھی فکس ہو جاتی ہے لیکن دونوں گھروں میں خوشیاں ہوتی ہیں اور دونوں کی سادھی ہو جاتی ہے اب خوشی خوشی روپ سنگھ راٹھور پھولا نہیں سماتا کہ جس لڑکی کو میں نے چاہا اسی سے میری سادھی ہو گئی اس کے بعد وہ لڑکی گھر آ جاتی ہے لیکن دیرے دیرے جیسے جیسے سمیں بیٹ رہا تھا اسی اصاب سے اب لڑکی پوزہ ہوتی ہے وہ کھلے مزازگی ہوتی ہے اس کا سب سے بولنا اور جس طرح سے اسنا اور مسکرانہ یہ لگا رہتا تھا لیکن روپ سنگھ راٹھور کو یہ کھلتا نہیں تھا اب وہ ایک الگ ٹائپ کا تھا اب وہ جس طرح سے کسی سے بات کرتی اسی اس کا ویروز کرتا تھا لیکن دیرے دیرے ان کے بیچ اب کاسنائی ہو جاتی ہے اب پھر انبن رہنے لگتی ہے اور نوبت مار بیٹائی تک کی آتی ہے اس کے بعد دیرے دیرے جیسے جیسے سمیں بیٹ رہا تھا اسی حساب سے آئے دن کچھ نہ کچھ گھر میں بکھیڑا رہتا تھا اس کے بعد ایک دن اس کا بانج آتا ہے گھر پہ روپ سنگھ راٹھور کا جس کا نام ہوتا ہے سبم اب سبم بائیس سال کے عمر ہوتی ہے اور وہ گھر میں آتا ہے وہاں پہ رہنے لگ جاتا ہے اور پھر اب دیکھتے ہی دیکھتے کچھ سمیں بیٹتا ہے اس کے بعد جو پوجہ ہوتی ہے وہ اپنے بانجے سے ساری باتیں سیر کرتی تھی اس کا ماما جو بھی کچھ کہتا تھا اس کے بعد وہ ساری اس سے باتیں چھیر کرتی تھی جو بھی بتاتی تھی یہاں تک کی مارنے پیٹنے کی بھی ساری بات کرتی تھی اب اس کا وانجہ اس سے گلاسہ دیتا ہے کہ میں ماما کو سمجھ جاؤں گا یہ سب اس کے بعد اس کو مرم لگاتا ہے ایسی باتیں کر کے اب دیرے دیرے ان کے بیچ جو صبح میں بائیس سال کے عمر اس کی مامی کے ساتھ اس کی دوستی ہو جاتی ہے لیکن اب اس کی مامی کا بھی جو پوزہ تھی اس کا ہی من نہیں لگتا تھا اور فیڈ جو صبح میں ہوتا ہے اس کا ہی من نہیں لگتا تھا ایک دوسرے سے بات کیے بگر اب جب بھی وہ اپنے گھر جاتا تھا تو بھی یہ بات کرتے رہتے تھے اس کے بعد یہ یہاں پہ آتا تھا تو بھی اب ان کی دوستی کب پیاریں بدل جاتی پتہ ہی نہیں جلتا لیکن ماما ان چیزوں سے بے خبر تھا اس چیز کا یقین ہوتا کہ بانجہ اپنی مامی کے ساتھ یہ سب کر رہے اس کے بعد جس طرح سے وقت بھی تھا اسی حساب سے اب ماما جب گھر آیا کرتا تھا تو پھر اس کے بیچ جس کی پتنی ہوتی ہے پوزہ اس کے ساتھ کواسوں نہیں ہو جاتی تھی اور مار پیٹ ہو جاتی تھی لیکن جب بھی مار پیٹ ہوتی تھی تو رات کو پھر وہ اپنے بانجے کو بتاتی تھی اب فون کر کے ویڈیو کول کر کے وہ دکھاتی تھی اپنے چوٹ کے نسان دکھاتی تھی اور ساری باتیں بتاتی تھی اس کے بعد دیرے دیرے اس کو دکھ ہوتا تھا جو صبح میں جس کی عمر بائیس سال ہوتی ہے اس بانجے کو دکھ ہوتا تھا اس چیز کا اور پھر وہ یہ کہتا تھا کہ مامے کو رستے سے اٹھانا پڑے گا اس کے بعد اب دیرے دیرے اب یہ جو پوزہ ہے یہ اس کو اکساتی تھی کہ اس کو رستے سے اٹھا دو اس کے بعد وہ کہتا ہے میں اس کو رستے سے اٹھا دوں اور پھر تم سے سادھی کر لوں گا لیکن جس حساب سے اب دونوں اس میں ایگری ہو جاتے ہیں اور پھر اب ایک دن یہ بات تیہ کرتے ہیں کہ کس دن کام کرنا ہے اس کے بعد صوبہم اپنے دوستوں کو جو کی چار دوستوں کو پرتیار کرتے ہیں جس میں دو نوالک دوست ہوتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ کسی کو رستے چٹانا ہے اس کے بعد ان کو کوئی دو پانچزار روپے کا لالس دے دیتا ہے اور جیسے ہی وہ بچے لالس میں آتے ہیں وہ صوبہم کی ہاں کر دیتے ہیں بولتے ہیں ٹھیک ہے جو تم کہو گے ویسے ہی کر دیں اب ٹھیک ایک دن فکس کرتے ہیں اور پھر صوبہم ان کو مامی کے پاس بھیجتا ہے اب جیسے ہی مامی کے پاس وہ چیارو لڑکی آتے ہیں اب ادھر جو روپ سنگھ راتھول ہوتا ہے وہ گھر میں آیا تو سراب پیکر کے آیا تھا اب وہ سراب کے نصے میں ہوتا ہے اس کے بعد جیسے ہی وہاں چیارو آ جاتے ہیں اب پھر وہ دروازہ کھول دیتی ہے پوزہ ہوتی اس کی مامی اور پھر وہ گھر میں انٹری کر لیتے چیارو اب ادھر سے ویڈیو کول کر کے صوبہم ساری باتیں بتاتا ہے صوبہم یہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے اب اس کو مارنا ہے اور کس طرح سے کیا کرنا ہے ساری ڈائریکشن وہاں سے دیتا ہے ادھر جو اس کی پتنی ہوتی ہے روپ سنگھ راتھول کی یہ ویڈیو کول پہ ساری باتیں سنتی ہے اور ان کو ویسا ہی گائیڈ کرتی ہے جیسا وہ کہہ رہا تھا اس کے بعد وہ کہتا ہے اس کے موں میں کپڑا ٹھوس دو تو کپڑا ٹھوس دیتے ہیں پھر جو ناوالک ہوتے ہیں وہ ایک دم اس کو مارتے ہیں اور پتھر سے مارتے ہیں اس کے بعد اس کے اتیا ہو جاتی ہے جو اور سے پتھر اٹھا گے سر میں مارتے ہیں وہ مر جاتے ہیں اس کے بعد اس کا جو بلڈ گرتا ہے پھر وہ ایک پولو تھین لے گاتے ہیں اور پھر اس میں اس کو پیک کرتے ہیں اور وہاں سے جو اس کی سکوٹی ہوتی ہے اس کے جو سینڈل ہوتے ہیں وہ اٹھاتی ہیں اس کا موبائل وہ لے لیتے ہیں اور یہاں سے پھیر سیدھا نکلتے ہیں اسی سکوٹی کے اوپر اس کو ڈالتے ہیں اور کیمرو سے بچتے بچاتے ہیں ادر سے ادھر دیکھتے رہتے ہیں اور کیمرو سے بچا بچوں کے اس کو لے کے جاتے ہیں لیکن پھر ویڈیو تو نگر میں آپ پھر ایک نالے کے پاس اس لاز کو افیک دیتے ہیں لیکن جیسے ہی نال سکرو فیق تے ہیں نالے کے پاس پھر ایک سائیڈ میں اس کوٹی بھی ڈال دیتے ہیں یہ لگے کہ یہ ایکسیڈنٹ ہے اس کے بعد اس کے سینڈل ایک جگہ فیق دیتے ہیں اور موبائل ایک جگہ فیق دیتے ہیں لیکن جیسے ہی فیق تے ہیں اس کے بعد وہاں سے وہ سب نکل جاتے ہیں اس کے بعد یہ سب کام ہونے کے بعد پھر جس کی پتنی ہوتی ہے پوزہ وہ سوچتی کہ کام ہو گیا اور پھر جس طرح سے صوبہ ہم نے اس کو رستے سے اٹھا دیا اس کے بعد ان کے من میں لڈوش اٹھتے ہیں اب ہم دونوں ہمارا رستہ کلیر ہے اب سادھی کر لیں گے لیکن جس طرح سے یہ سب ہوا اب وہاں پہ آنے جانے والے راگر اس کو جیسے ہی لاس کو دیکھتے ہیں سیدھا پولیس کے پاس فون کرتے ہیں لیکن جیسے ہی پولیس کو پاس فون کرتے ہیں پولیس آتی ہے اور پھر دیڈ بوڈی کو دیکھتی ہے پولیس کو یہ لگا کہ ایکسیڈنٹ ہے اب پولیس وہاں سے دیڈ بوڈی کو اٹھاتی ہے اور سیدھا پوشٹ موڈم کے لیے بہتی ہے لیکن پوشٹ موڈم میں جیسے ہی پولیس کو تو یہ لگی رہا تھا کہ یہ ایکسیڈنٹ ہے اب پوشٹ موڈم میں یہی لگ رہا تھا کہ چوٹ کے نیسان ہے اور یہ ایکسیڈنٹ ہے اس کے بعد پولیس سکیادہ ارپیجانس کرتی ہے اس کے بعد روپ سنگھ را ٹھوڑ کے لڑکے سے جس کے عمر 6 سال ہوتی ہے اب پولیس اس کے پاس داتی ہے اور 6 سال کے لڑکے سے پوشتی ہے کہ تمہارے پاپا کا کسی سے جگڑا ہوا ہو پھر اس کے بعد جیسے ہی وہ یہ بات پوچھتے ہیں اب وہ بتاتا ہے کہ میری ممی کے ساتھ آئے دن اس کا جگڑا ہوتا رہتا تھا اور پھر میرے پاپا ممی کے ساتھ مار پیٹ کرتے تھے اور ان کے بیچ اپس میں بنتی نہیں تھی لیکن جیسے ہی پولیس نے یہ بات سنی اس کے بعد پولیس پھر جانچ کرتی ہے اب جو پوزہ ہوتی ہے اس سے پوشت تاتھ کرتی ہے لیکن پوزہ شروع میں اس کو پولیس کو گماتی ہے اس کے بعد پولیس سیدھا اس کی فون کی ڈیٹیل نکلواتی ہے اب جیسے ہی سی ٹی آر نکلواتی ہے پھر وہاں پہ پتا چلتا ہے کہ جس دن روپ سنگھ راتھوڈ کا مٹر ہوا اسی رات اب اس کی ویڈیو کول سے زیادہ سے زیادہ باتیں ایک فون سے ہوتی ہیں اس کے بعد وہ فون ہوتا ہے صبحوں کا اب صبحوں ہوتا ہے ان کا بانجا جس کی عمر بائیس سال ہوتی ہے اور جو ہی پیار کرتے تھے اس کے بعد پولیس اب پھر اس سے سکتی سے پوشت تاتھ کرتی ہے ادھر صبحوں کو اٹھاتی ہے اور دونوں کو جیسے ہی سکتی سے پوشت تاتھ کرتی ہے پھر دونوں توتے کی طرح بولتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں لیکن جو چیار روپی ہوتے ہیں دو ناوالک ہوتے ہیں دو اب چیار دوست اور دو ان کو پکڑتی ہے چھے لوگوں کو پریشت کر لیتی ہے اس کے بعد صبح ہم پولیس کو بتاتا ہے کہ میں اپنی مامی کے ساتھ پیار کرتا تھا لیکن میرا ماما اس کو مارتا رہتا تھا اب میں اس سے سادھی کرنا چاہتا تھا لیکن رستے میں یہ کٹا بنا ہوا تھا اسی لئے اس کو رستے سے اٹھا دیا اس کے بعد اب ایڈیشنل ڈی سی پی ہوتے ہیں جن کا نام ہے ابھی ناو سویس کرما اب انہوں نے بتایا ابھی ناو سویس کرما نے کہ جس طرح سے اب بانجا یہاں پی رہتا تھا اب بانجے کے اور اس کی مامی کے بچ عوید سمبند من گئے تھے اور پھر اس کے بعد اب انہوں نے دونوں نے مل کی اب اپنے ماما کا قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد انہوں نے ریڈ بولی کو کنالے کے پاس فیک دیا اس کے بعد پولیس نے ان کو ریشٹ کر لیا چھےوں کو اور پھر اس کے بعد جیل کی سلاکوں کے پیچھے بھی دیا جس طرح سے ایک مامی نے اور بانجے نے دونوں نے عوید سمبند منائے اور ایک ماما کا قتل کر دیا بہت ہی غلط ہے تو یہ کہانی سنانے کا مطلب کسی کا دل دکھانا نہیں یا کسی کے بانجوں کو ٹھےس پہوچانا نہیں یہ کہانی سنانے کا مطلب آپ سترک رہے ہیں ساہودان رہے ہیں تو کیچے لگی آج کے کہانی کومیٹ سیکشن میں ضرور بتا دیں ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائی کر دیں بل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکشن ملتا رہے جائے ہند جائے باد